بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت حزیفہ یمانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑ کی مانند دکائی دیں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دے گا پھر انہیں دوزخ میں بیج دیا جائے گا اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا وضاحت فرمائیے یہ کون لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہوں گے روزہ رکھتے ہوں گے اور تحجد گزار ہوں گے ان میں یہ عیب ہوگا کہ جب ان کے سامنے حرام آتا تھا تو فوراً انجام دے دیتے تھے موسیقی موسیقی